اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نواب شاہ سندھ کے رہنما ہے حضرت مولانا عرشد مدنی صاحب حضرت مولانا عرشد مدنی صاحب الحمدللہ الحمدللہ وحده والصلاة والسلام على سید الرسل والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء صلى الله تعالی علیه وعلى آله وآسحابه الذینم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنت قلوا اللہ حق زقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون وقال النبی صلى الله علیه وصلم انا خاتم الانبیاء وانتم آخر الامم او كما قال النبی صلى الله علیه وصلم محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے نماز اچھی روضہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خوا جائے عربیق عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا قابل قادر ساجگرام واجب الہترام میرے محترم بزرگو اور میرے عزیز ساتھیو اور آنے والے تمام مسلمان بھائیو اللہ تبارک و تعالی کا یہ حسان اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے والا اور ایمان لا کر کے اس کا کام کرنے والا اور آگے بڑھانے والا اس کام کو بنایا اور ججیب کی ہمارے ذمہ لگائی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اشارت فرماتے ہیں کنتم خیر امت و خجت للناس تامرون بالمعروف و تنہون المنکر بہترین امت ہے اس لئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے ہر اچھے کام کو آگے بڑھاتی ہے اور برے کاموں کے لئے منع کرتی ہے تو یہ ہمارا کام ہے اللہ تبارک و تعالی کے رضا کے لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پرچار آپ کی ختم رسالت کا پرچار ایک ایک مسلمان کے دل میں اس کے عظمت کو بٹھانا ایک ایک مسلمان کے زبان پر اور اس کے دماغ میں اس بات کو ڈالنا کہ ہم مسلمان ہیں اس لئے ہماری ذمہ ہے یہ کام کہ پوری دنیا کے اندر اس بات کے اشارت کریں اور پھیلا دیں اور بتا دیں کہ ہمارے پہلے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آہ کے بعد کامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اور کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں نبوت کا دعویٰ کیا تو پہلے لوگوں میں مسلمان سربراہوں نے ایسے آدمیوں کو قتل کر دیا ختم کر دیا زندہ نہیں رہنے دیا اور یہ کیونکہ انگریز حکومت تھی انگریز کا دور تھا انگریز حکومت نے اس کو خوب اچھی طریقہ سے اس کی آپ یاری کی اور مرزا کو بڑھایا اور اس کی حفاظت کی اور اس کو چلایا میرے بزرگو دوستو بھائیو اس لئے مرزا بچ گیا اور آج تک یہ زندہ ہے آج تک یہ چل رہا ہے مگر ہم مسلمان شاء اللہ جب تک زندہ ہیں اللہ کے پہلے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لئے اپنا وقت اپنا مال اپنی جان اپنی اولاد سب کچھ جو کچھ بھی ہمارے قبض میں ہمارے اختیار میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لئے قربان کر دیں گے اپنا وقت بھی قربان کریں گے اپنی مال جان سب کچھ قربان کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے فرمایا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں قیامت تک تیس دجال آئیں گے وہ دعویٰ کریں گے نبوت کا مگر وہ سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے قضابون ججالون یاد آموم انہو نبی اللہ وہ گمان کریں اس بات پر کہ ہم اللہ کے نبی ہیں مار خواب و خبردار آنا خاتم النبیین لا نبی آبادی میں آخری نبی ہوں میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اسی عقیدے پر زندہ رکھے اس کا کام کرنے کی پرچار کرنے کی اپنی زبان سے ہر طریقہ سے ہر لحاظ سے جس مجلس میں بیٹھے ہیں ختم نبیت کا پرچار ہو اور ختم نبیت کی اشاعت ہو اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی دے اسی عقیدے پر زندہ رکھے موت آیا تو اللہ تبارک و تعالی اسی عقیدے پر موت عطا فرمائے وآخر دعوان آنی الحمدللہ